نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج کا دن ہیماچل پردیش میں چناو کا دن 68 ویدان سبا سیٹے ہیں ہیماچل پردیش میں 68 کی 68 سیٹوں پر ایک ہی چرن میں بٹن دبایا جا رہا ہے صبح سے ہی ووٹنگ کی پرکریہ شروع ہو گئی اور ابھی تک تھوڑا سست ہے متدان کیونکہ پہاڑی علاقے ہیں اب وہاں پر چناوی پارا تو چاہے کتنا بھی چڑھا ہو جو تاپمان ہے وہ گرہ ہوا ہے تو لوگ تھوڑی پلسائی سی صبح میں دیر سے نکلتے ہیں لیکن اب آپ پائیں گے کہ لمبی لمبی کتارے دکھیں گی پولنگ بوٹس کے باہر کل ملا کر پچپن لاکھ متداتا ہیں ہیماچل میں لگ بگ 28 لاکھ پرش اور 27 لاکھ مہلائیں چار سو بارہ امیدوار تال ٹھوک رہے ہیں اور ہیماچل میں 39 سال کا اتحاس ہے کہ وہاں کوئی بھی پارٹی کوئی بھی سرکار ریپیٹ پرفارمنس نہیں کر پاتی ہے ستہ بدلتی رہتی ہے کیا اس بار بھی ایسا ہی ہوگا بی جے پی تال ٹھوک رہی ہے کہ ہم یہ رواز بدل دیں گے پھر سے ستہ پر ہم قابض ہو جائیں گے روایت پرانی کر دیں گے وہی کانگریس تال ٹھوک رہی ہے کہ وہ اس بار ستہ پر قابض ہونے والی ہے سنکل پتر بی جے پی نے جاری کیا گھوشنا پتر دس گارنٹی والا گھوشنا پتر کانگریس نے جاری کیا بی جے پی نرنترتا ڈبل انجن سرکار اور وکاس کی دعائی دیتی دکھی ہے ساتی سات مہلاؤں پر پورا زور دیا تیتیس فیزدی آرکشن سرکاری نوکریوں میں مہلاؤں کے لیے شگن کیاون ہزار روپے کا گروتی مہلہ کو پچیس ہزار روپے غریب مہلاؤں کو تین گاز سیلنڈر مفت میں دیے جائیں گے لڑکیوں کو سائیکل چھٹی سے باروی میں پڑھنے والی کالج جانے والی لڑکیوں کو سکوٹی اس کے علاوہ سمان ناغرک سنگتہ یونیفارم سیول کورڈ نے بھی انٹری ماری ہماچل میں حالکہ ہماچل میں کوئی بڑی تعداد نہیں ہے ہلپسنکھوں کی کیونکہ جب یو سی سی کی بات ہوتی ہے ہندو مسلمان بھی کہیں نہ کہیں اس پریپیکش اس چشمے سے اسے دیکھا جانے لگتا ہے چھہ ہزار روپے کسان سممہ نے دی دی جا رہی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے تین ہزار روپے ہم اور دیں گے ادھر کانگریس اوپی ایس پر تال ٹھوک رہی ہے اول پینچن سکین پرانی پینچن سکین اور سرکاری کرمچاریوں کی تعداد اچھی خاصی ہے انپی ایس کے انترگتانے والے سرکاری کرمچاری بھی تین لاکھ ہیں پچپن لاکھ ووٹرز ہیں اور یہاں پر جو حلکے ویدان سبا شیطر ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار کلمت داتا تو بیس ہزار ووٹ کوئی پا گیا تو اس کا ودھائک بننا لگ بھگ تیہ ہو جاتا ہے روزگار کی بھی تال ٹھوک رہی ہے کانگریس کی ہر سال ایک لاکھ روزگار سرجت کریں گے ترسٹھ ہزار پد ہمارچل سرکار میں کھالی پڑے ہوئے ہیں تو پانچ سال میں پانچ لاکھ روزگار کی بات کر رہی ہے چھے سو اسی کروڑ کا ایک سٹارٹ اپ فنڈ ہر ودھان سباک شیطر میں دس کروڑ روپے تو یواؤں کو مہلاؤں کو سہیجنے کی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایپل گروئر بیلٹ ہے لگ بگ بیس سیٹے ہیں جہاں پر لوگ سیب اگاتے ہیں ان میں ناراضگی ہے جی ایس تی اٹھارہ پرسنٹ لگا رکھا ہے گریڈنگ نہیں ہوئی ہے سیبوں کی تو اس ناراضگی کو بنانے کی کوشش میں بھی لگی ہے کانگریس اور اس بار کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تالس سالوں میں معاملہ مقابلہ دو پاکیوں کے بیچ ہوتا تھا سٹریٹ فائٹ کانگریس اور بی جی پی کے بیچ اس بار عام آدمی پاکی بھی تال ٹھوک رہی ہے اور شروعاتی دور میں تو لگا کی ٹریکشن لے رہی ہے لوگوں میں کچھ آکرشن ہے وہ گونج سنائی دی لیکن بارہ تاریخ آتے آتے اور میں گیا تھا ایمانچل وہ گونج اب سنائی ہی نہیں پڑ رہی ہے عام آدمی پاٹی نے کیا میدان وہاں پر چھوڑ دیا کیونکہ گارنٹی مفت بجلی دیں گے شکشہ دیں گے ڈیلی موڈل آف گووننس یا کیجریوال موڈل آف گووننس جو بھی شبد آپ استعمال کریں اس کے لیے لیکن پھر زیادہ توجہ و ترجی کانسنٹریشن عام آدمی پاٹی کی گجرات میں ہوتی دکھی ہے ہیمانچل ایک اور بات کو لے کر اہم ہو جاتا ہے بی جے پی کے لیے بی جے پی کے راشتیہ دیاکش جگت پرکاش ندہ وہ آتے ہیں ہیمانچل سے ہی اور اس بار بیس سے زیادہ باغی میدان میں اتر گئے ہیں آپ نے دیکھئے فتحپور کا ہی نام لینے والا تھا اور سکرین پر فتحپور آ گیا کانگڑا زلے کی ایک یہ سیت ہے اور یہاں پر کرپال پرمار نام کے بی جے پی کے نیتہ باغی ہو چکے ہیں اور ایک وہ فون کال بھی وائرل ہوا تھا جس میں پردان منطری موڈی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چناو سے ہٹ جائیے آپ باغی بن کے میدان میں تعل مت ٹھوکیے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو بھگوان ہیں پر دو دن پہلے کہہ دیتے تو میں ہٹ جاتا اب تو ممکن نہیں ہے بیلاسپور جہاں سے جگت پرکاش ندہ آتے ہیں وہاں باغیوں نے ناک میں دم کر رکھا ان کے سب سے قریبی سوشیل شرمہ بھی وہاں باغی ہو گئے ہیں تو باغی خیمے بازی بی جے پی جیسی انشاست پارٹی میں کیا ان کے لیے چنتہ کا سبب ہے یا دراصل یہ بیماری کانگریس میں تو بہت پرانی ہے کانگریس میں کوئی چہرہ بھی نہیں ہے انہوں نے مکہ منتری کے طور پر کوئی چہرہ نہیں دکھایا ہے چار ورکنگ پریزیڈنٹس بنائے گئے تھے ان میں سے ایک بی جے پی میں چلے گئے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24